السلام علیکم ایسی اللہ سٹورنٹ کیا حال ہے امید کرتی ہوں سب خیاریت سے ہوں گے آج ہم نے لیکچر نمبر 29 میں سبق میرا تکیہ کی پڑھائی کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ اپنی بک نکالیں اور میرا تکیہ لیسن اوپن کریں جی ون کلاس میرا تکیہ چھیک ہے آپ گھر میں اپنا تکیہ استعمال کرتے ہیں نا ون کلاس پستر پر تو آج ہم اس کے بارے میں نظم پڑھیں گے اس سے پہلے ون کلاس آپ ادھر ڈیر ڈیمنجن کریں اس سے پہلے میں آپ کو جو مشکل الفاظ ہیں ان کی پڑھائی کروا دیتی ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو مشکل الفاظ پڑھنے آ جائیں جب آپ کو مشکل الفاظ پڑھنے کے لیے آ جائیں گے پڑھنے آ جائیں گے تو آپ آسانی سے اپنی جو ریڈنگ ہے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بورڈ پر دیکھیں جی سٹوڈنٹس آج آپ نے یہ لیکچر نمہ 29 میں میرا تکیہ کے مشکل الفاظ بورڈ پر لکھ لی ہیں اب میں آپ کو پڑھانا سکھاؤں گی ٹھیک ہے نمبر ون پر ہمارے پاس ہے تیک آف تک یہ ہے یا تکیہ تیک آف تک یہ ہے یا تکیہ نمبر دو پر ہے دالیے دے کھے واکھو دیکھو دالیے دے کھے واکھو دیکھو نمبر چار پر ہے نمبر پانچ پر ہے اے لامل کاف علیف کا ہلکا پے پیش لام پھل کاف علیف کا پھلکا ٹھیک ہے انگلاس یا ہوئے میسٹیک ہو گئی تھی پے پیش لام پھل کاف علیف کا پھلکا سینرے سر دال چھوٹیے دی سر دی سینرے سر دال چھوٹیے دی سر دی نمبر سیون پر ہے بے سین بس تیرے تر بس تر کافے کی تیلپ تا کیتا ون کلاس یہ جو مشکل الفاظ ہے پہلے آپ نے ان کے توڑ یاد کرنے ہے ٹھیک ہے جب آپ کو ان کے توڑ آ جائیں گے تو آپ ریڈنگ آسانی سے کر سکتے ہیں جے سٹوڈنٹ اب ہم کریں گے اس کی پڑھائی میرا تکیا میرا تکیا تیرا تکیا تیرا دوست میرا تکیا میرا دوست تیرا تکیا تیرا دوست دیکھو کتنا پیارا ہے خوابوں کا تیارا ہے دیکھو کتنا پیارا ہے خوابوں کا تیارا ہے ہلکا پھلکا نرم لگے سردی میں تو گرم لگے ہلکا پھلکا نرم لگے سردی میں تو گرم لگے بستر پر یہ رہتا ہے ہم سب سے یہ کہتا ہے بستر پر یہ رہتا ہے ہم سب سے یہ کہتا ہے میرا تکیا میرا دوست تیرا تکیا تیرا دوست ون کلاس یہ دیکھیں بچہ جو ہے وہ اپنے تکیا کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جو میرا تکیا ہے وہ میرا دوست ہے اور تیرا تکیا ہے وہ تیرا دوست اور کہہ رہا ہے کہ یہ بہت پیار ہے یہ خوابوں کا تیارا ہے بہت الکا پھلکا نرم ہے سردیوں میں گرم لگتا ہے اور ہمیشہ یہ بستر پر ہی ملتا ہے یعنی بستر پر رہتا ہے یہ ہم سب سے کہتے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے میرا تکیہ جو میرا دوست ہے اور تمہارا جو تکیہ ہے وہ تمہارا دوست ہے ٹھیک ہے وان کلاس تو آپ نے اس کی جو ریڈنگ ہے وہ اچھے سے یاد کرنی ہے اور جو مشکل الفاظ میں نے آپ کو پڑھائیں ہیں یہ بھی آپ نے یاد کرنے ہیں وان کلاس نوٹ بکیوں پر ان کو نہیں لکھنا ٹھیک ہے وان کلاس صرف آپ کو پڑھانے تھے ریڈنگ آپ نے اچھے سے تیار کرنی ہے اور اپنا کیا رکھئے گا اللہ حافظ